اور خاص طور پر کہیں گے پاکستان نراز نہ ہو جائے سارے ہمارے جسے کہتے ہیں نقرے اٹھائے سب کچھ کیا اور آج صورتحال جی ہے کہ انہوں نے ایکٹ ہے ہونا کیا ہے عثمان صاحب پاکستان جو ہے نا میں آج ظاہر بات ہے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کر رہا لیکن ایک انیلیسز دے رہا ہوں کہ پاکستان is at a verge of the decision and a major decision اور major decision یہ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا یہ جو نو دسمبر ہے میں آپ کو تین اخباروں میں میں نے رکھا ہے کہ پاکستان's absence was striking بہترین was striking for everybody کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا انہیں آپ خود سچے جب آنکھیں دکھائیں تو آپ چھوٹا سا ملک بھی بڑی چیز ہے اب جو ہے قومی اسلامتی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور پاکستان سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ حضف ہو گئی ہیں ہماری سرمایہ کا اس کی وہ سفارتکاری کا کمال ہے یا کچھ اور ہے جو امریکن پریس ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو 9 دسمبر کی میٹنگ کا بائیکاٹ ہے اس نے یہ ٹیبل ٹرن جمہوریت والی ورچول کانفرنس ہے اس نے یہ ٹیبل ٹرن امریکن پریس اس وقت یہ کہہ رہا ہے دیکھیں پہلا جو کام تھا نا جس کے پر تھا پاکستان's role in Taliban's surprising victory طالبان کی اتنی اچھانک جو فتح ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے اس کے پروب کے اوپر ایکٹ بنا تھا 2021 کا ایکٹ جو تھا اب جو 2021 کی سکورٹی پالسی آئی اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈسکشن شروع ہوئی تھی امریکہ کے انظر کہ we can't leave پاکستان اس کے اوپر ایک پوری کتاب جو ہے وہ بقیادہ لکھی گئی ہم نے اس پہ شاید اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا اس پروگرام میں کہ تین وجوہات سے ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے خواہ کچھ ہو جائے نمبر ایک یہ کہ پاکستان کا جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا جو ہے جسے کہتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اگر ہم پاکستان سے نکل گئے تو پاکستان اس نیوکلئر پروگرام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ماذا پاکستان جو ہے نیوکلئر پرولیفریشن کر سکتا ہے کسی کو بیج سکتا ہے آ سکتا ہے لا سکتا ہے ہماری ویجیلنس ختم ہو جائے گی جو ہم پاکستان کے اندر رہ کے کرتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک آرمی اس قسم کی ہے کہ وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں ہیں کہیں مسئلے پیدا کر سکتے ہیں اتنا وہ پاکستان یہ بقیدہ اس کے پر دو چپٹرز ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے پاکستان یہ آئی ایس ای سے ڈرتے ہیں نہیں آرمی کے بارے آئی ایس ای آرمی کے بغایر تو کچھ نہیں ہے لیکن آئی ایس ای جو ہے وہ بیسیکل چند لوگ کر لیکن باقی لوجسٹک for example اگر امریکہ چلا جاتا ہے اور اس وقت جتنی بھی پروکسیز جو ہے امریکہ کے خلاف چل رہی ہیں وہ پاکستان اگر ان کو کسیوں کی اس لیے کے سپورٹ کرنا شروع کر دیں اتنا سارا ایران ہے نا ایران سے امریکہ نکلا ہے تو بارہ پروکسیز ایران کی چل رہی ہیں اور امریکہ کو جہاں چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہم کوپریٹ کرنا کرتے رہتے ہیں دوسری بات تو تیسری بات تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی strategic position ایسی ہے کہ آج ہم پاکستان سے نکلتے ہیں تو ہم خطے سے نکل جائیں گے پھر ہوگا یہ کہ کریمیا سے لے کے بیجنگ کے شنگائی ائرپورٹ تک ہمارا پیچھنے station کو نہیں رہے گا جو انڈیا ہے وہ بیسیکلی نیچے ہے انڈیا کا جو بیسیکلی اوپر کا جو حصہ ہے نا جو نورت کا حصہ ہے وہ ہملائیس کا حصہ ہے مطلب نپال کا علاقہ ہوگا ہے نینیتال کا علاقہ ہوگا سارا کچھ علاقہ جو خطہ جو اوپر کا خطہ ہے نا کہ جو یورپ کے ساتھ انڈیا بیسیکلی افریقہ کے اس میں پیرلر میں آتا ہے بیرہ ہند بھی ہوئی ہیں وہیں سارا کچھ وہیں ہیں وہ جیسے کہتے ہیں اگزمان آپ جاد ہوگا اس نے راس امید کا چکر کٹ کر وہ بیسیکلی افریقہ کے سارا افریقہ کے نیچے میں تو وہ اسی کے ساتھ پیرلر بھی آتا ہے افریقہ پھر آگے جا کے لیٹن امریکہ کی پیرلر یہ جو پیرلر یہ علاقہ ہے نا اس میں سے پاکستان کی جو ٹکڑا ہے اس میں سے اگر نکل گیا امریکہ تو گیا ایک تو یہ ہوگا اب انہوں نے یہ کہا ہے امریکن پریسٹک کہتا ہے کہ 9 دسمبر میں امریکہ نے پہلی افٹ کی تھی پاکستان کو لوپ میں لانے کے لیے کہ آپ آئیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بلایا آپ کو بلا رہے ہیں آپ دیکھیں ان کے دوستوں کو نہیں بلایا انہیں بڑے بڑے دوستوں سعودی عرب کو نہیں بلایا انہوں نے عزیو ای کو نہیں بلایا قطر کو نہیں بلایا کتنے بڑے بڑے کام کیا تو یہ بردگان کو نہیں بلایا انہوں نے پاکستان کو جس کی بارے میں ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیموکریسی کا فرجائل ہے یہ ہے وہ ہے ان کے ہاں آٹوکریٹک رول ہے یکرین میں دیکھیں نا یکرین میں ایک کراؤڈ اٹھتا ہے آ کے قبضہ کرتا ہے وہ مان لیتے ہیں آئس لینڈ میں ایک کراؤڈ اٹھتا ہے آ کے قبضہ کرتا ہے وہ مان لیتے ہیں جدھر ماننا ہوتا ہے مان لیتے ہیں جدھر نہیں ماننا ہوتا ہے نہیں ماننا چاہتے جدھر مرسی کے نہیں ماننی تھی نہیں ماننی ختم بات تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے سرپرائزنگ رول سرپرائزنگ وکٹری اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خط دوسرا انہوں نے باقی جو ایک کہ انہوں نے پاکستان کا نام ختم کر کے ان اینڈ اراؤن افغانستان سامل کر لیا کہ جو بھی ہم اس کا ٹھیک ہے اور سب سے بڑا بڑا جو ہے کہ لاس مرکن سیر پاکستان کیم ارلیر من دس بائیڈن ایڈمسٹریشن انوائیت اسلامباد تویس فرس ایور ڈیموکرسی سمیٹ ہلد ان واشنگتنستان اور ان کے زندگی بھر کی پہلی پہلی دیموکرسی س سمیٹ تھی جس میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور پاکستان کے آپ اندازہ کریں مقابلے میں انہوں نے بنگلہ دیش جس کو بہت وہ کہتے تھے اکنومک بوم ہے وہاں فوج نہیں آتی تھی بنگلہ دیش کو نہیں بلایا تھا اور خاص طور پر کہیں پاکستان نراز نہ ہو جائے سارے ہمارے جسے کہتے ہیں انہیں نخرے اٹھائے سب کچھ کیا اور آج صورتحال جا ہے کہ انہوں نے ایکٹ ہونا کیا ہے عثمان صاحب پاکستان جو ہے نا میں آج ظاہر بات ہے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کر رہ دیکھ ایک انیلیسز دے رہا ہوں کہ پاکستان is at the verge of the decision and a major decision اور major decision یہ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اگر آپ تو امریکہ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ امریکہ کے ساتھ worth negotiate کرتے ہیں جیسے ٹرکی نے کیا جیسے مصر نے کیا پھر تو آپ کے رہنے کا فائدہ ہے یعنی worth negotiation یہ ہے کہ آپ اپنے سارے debt جو ہیں ختم کروائیں اور اس کے بعد آگے چلیں آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نے کتنے اپنے debt ختم کروائے تھے اور آج اردگان جو تھے ایسے تو نہیں ترکی جو ہے جس کو مرد بیمار کہتے تھے اور debt ختم کروا دی ایچپ نے اپنے debt ختم کروائے یہ الگ بات ہے کہ ایچپ میں corruption نہیں زیادہ ہے one of the most corrupt countries کہ وہ دو بلین ڈالر سالانہ نیر سویز کے آتے ہیں تب بھی ترقی نہیں کر سکا اس کے بعد جسا پنامہ جو ہے اس کے بھی ایک بلین ڈالر آتا ہے پنامہ لے کنال کا وہ تب بھی ترقی نہیں کر سکا ہر چیز ہم کہتے ہیں ہم سی پیک سے ترقی کر دیں گے تو اصل مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان نگوشیٹ کرتا ہے کیونکہ اس سب حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک روپیہ بھی کرزے کے طور پر سٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف نے کہہ دیا تالہ لگا دیا ہے کہ پہلے وہ پیسے پورے کرو سال کے جو آپ نے لوگوں کی کس تدا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد خرچہ کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم چار نوالے بھی کھاؤ اس پر بھی خرچہ کرو بچوں کی بیماری پر بھی خرچہ کر لو باقی چیزوں بھی اور کرزہ جو کہو جی یار اتنے رہ گئے یہ تم کرزے ملے ہیں نا پہلے کرزہ آدھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑا سٹیک یا تو اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف اور وغیرہ جہاں وہ پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے جیسے برازیل کو انہوں نے کیا تھا کہ آپ پندرہ سال کے لیے ڈیٹ آپ کو نہ دیں برازیل کے ساتھ ہوا تھا کہ برازیل کو انہوں نے بلا لیا اور برازیل کو انہوں نے کہا کہ آپ کے پر ایک سو بیس ڈالر ارب ڈالر جیہاں کرزہ ہمارے پاس ایک سو سولہ ایک سو دس گیارہ کے قریب تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں تو اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ ایمازون کا جو جنگل ہے نا جی اس کو میں کٹوں گا اس کی لکڑی بیچوں گا تو آپ کا کرزہ دا کر دوں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لنگز آف تا فرڈ ہیں پوری دنیا جہاں اس سے آکسیجن لیتی ہے اس نے کہا اچھا then pay the rent of the oxygen which you are cutting اس کا تم کریا تو دو جو تم آکسیجن لیتی ہے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم پندرہ سولہ سال کے لیے دیفر کر دیں اس کو کرزہ نا دب تمہاری ایکانومی ٹھیک ہوئی ہے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت برازیل کی ایکانومی اس طرح کی ہوگی تھی شباز کے زمانے سے پہلے پہلے جو ونزویلا کے ساتھ ملکے جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اوور شیڈو کرنے لگی تھی امریکن ایکانومی تب انہوں نے دوبارہ وہاں گند شروع کیا اور سب کچھ کے گئے وہ آگے تو نہیں بڑھنے دیتے تو امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور دوستی جو ہے اگر تو یہ ڈیل ہے لیکن ایک بات پھر اس میں خطرہ ہے کہ امریکہ جب چاہے گا آپ کو پھر شکن جا کھینک دے گا چائنہ کے ساتھ آپ کا کیا ہے ابھی نوگرفتار پڑکتا ہے تاہیدام ابھی چین نے ابھی اپنا کوئی اس طرح کا تعلق رشتہ بنائے نہیں کسی سے اس نے کوئی اس طرح کرنا اس کے پاس آئی ایم ایف ہے نہ اس پاس برلڈ بینک ہے نہ اس کا اپنا بینک ہے چائنہ براہ راست تعلق رکھتا ہے نہ اس کے کوئی کرنسی کا کوئی لیول ہے تو پھر تو جا تو آپ پھر کٹ کے پھر چین کے ہو کے رہ جائیں گے اگر ہو کے رہنا چاہتے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جیسے نورت کوریا ہے یہ ایک دو پھر تو آپ چل جائیں گے پھر وہ چائنہ آپ کے وہ بھی دے دے گا اور ڈیٹ بھی اتار دے گا دیسین بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ دیسین مجھے نہیں لگتا لیکن ہمارے خان صاحب تو کہا چکے ہیں کہ ہم تو کسی ایک بلوک کا ہیسا نہیں بنیں گے تو کھل کے کہا چکے ہیں نہ سر جنگ میں کسی کا فریق بنیں گے نہ کسی بلوک کی طرف جا رہے ہیں وہ امریکہ سے برابرہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ ایک چمگادر تو وہ رات کو جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی تو دو جنگل میں جنگ شروع ہو گئی جنگ میں شانگل ہو گئی تو صبح کے وقت تو ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی رات کو تو اس کے ساتھ ہو جاتی تھی تو جس وقت دونوں کی آپس میں جنگ ختم ہو گئی وہ صلحہ ہو گئی تو انہیں نے کہا کہ وہ چمگادر کی دیر ہے تو سب سے زیادہ لوگوں نے بائیک آنے کا خبر دار تم نے اب باہر نہیں نکل تو ایک بات تیہ ہے آپ کو کسی ایک طرف ہونا پڑے گا جو نان لائن مومنٹ میں یوگو سلاویا انڈیا تھے وہ روس کے پرڑے میں تھے یہ کیوں نہیں خان صاحب سے جمجھتے یہ دنیا جو ہے یہ بائی پولر بن چکی ہے اب اس وقت نہیں آج ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جیو اکنومکس کی طرف ہم جا رہے ہیں جیو پولٹیکل کی طرف آج انہوں نے فرمایا ہے ہم اپنے معاشی تحفظ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم سایر پورے ملک دیکھ رہے ہیں تو معاشی تحفظ پھر ادھر ہے نورس کی طرف تو شاید پھر ادھر ہی جائیں یہ جو نون سمبر ہے میں آپ کو تین اخبار میں میں نے رکھا ہے کہ پاکستان's absence in 9th سمبر سمبر was striking striking for everybody یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا انہیں آپ خود سچیں جب آنکھیں دکھائیں تو آپ چھوٹا سا ملک بھی بڑی چیز آتا ہے چلیں جی دیکھتے آگے چل کے کیا ہوتا ہے